ہلو فرینڈز تو آپ لوگوں کو ایک بار فیر سواگد ہے آپ کے اپنے عزیزانہ یوٹیوب چینل پر تو گائز ہم آپ کو ڈیلی ڈیلی سواگ کراتے رہتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں میں نے جو ایم بنایا ہے اپنا وہ حسین بھائی کی چھت کا ٹور کرانا کرایا ہے ٹور سے یہ مراد ہے گائز ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ حسین بھائی کی چھت پر کتنی کوٹری ہے کتنے پارٹیشن ہے ہڑایا کبوتر کہاں رہتے ہیں اور جو ہلنے والے کبوتر ہے وہ کہاں رہتے ہیں تو گائز میں اس ویڈیو کو شروعات کرتا ہوں یہ دیکھیں گائز بڑے اچھی دھوپنے کے لئے ہے حسین استاد کی چار منزل چھت ہے اور اس ایریا کی سب سے اوچھی چھت ہے یہ اور گائز سامنے آپ کبوتر دیکھ رہے ہوں گے انسا ہماری لیندین نہیں ہے اور سامنے دیکھ رہے ہوگے گائز آپ اس میں کسی کی بھی کسی سے لیندین نہیں ہے آپ سے میں بتاؤں بات اور سامنے بھی کبوتر دیکھ رہے ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں کسی سے کسی کی لیندین نہیں ہے اور یہ سمجھ لیجئے بہرحال پیسوں میں دے دیتے ہیں پیسوں کی لیندین ہو جاتی ہے یہ بھی ہمارے پکڑ دیتے ہیں ہم بین کے پکڑ دیتے ہیں اڑاتے سب بھائی ہیں یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی پکڑ کے نہیں دیتا اڑاتے ہیں سب بھائی یہاں پہ تو گائز میں دکھانا چاہوں گا پہلے تو یہاں پہ دو کوٹری ہے دو پارٹیشن ہے جو کہ اسے ہم کچھ دنوں میں توڑنے والے ہیں یہ ایم ہے کیونکہ بارش ہونے کی ویسے آپ کالی پنی دیکھ رہے ہوں گے یہ چوتی ہے بہت زیادہ تو اسے توڑ کے پھر سے ڈبل سے بنانا کا ایک ارادہ ہے یا اس پہ ایک ممٹی کھڑ کرنے کا یا پانچ منزل کھڑ کرنے کا ارادہ ہے جو کہ ابھی ہم حال فلال سوچی رہے ہیں جیسے بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور نرمادی نے ہم نے الگ کر لی پہلے ہم نے آرے نرمادی نے الگ کر رکھے کبھی نر کھول لیتا ہے کبھی مادین یہ دیکھیں گا یہاں پہ ہمارے ادھر سائیڈ آپ دیکھو گے رائٹ سائیڈ میری رائٹ سائیڈ یہ ہے تو آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھو گے یہاں پہ ہمارے کچھ پکڑے گے کبوتر ہے جو کہ ہم پکڑنے کے بعد تینوں کے بعد انہیں کھول دیتے ہیں یہاں پہ کچھ کبوتر چک رہے ہیں داناوانا تیز ہواتی دانا پانی اندر ہی کر دیا تھا اور میں اندر کا ٹور کر دیتا ہوں یہ سامنے بارہ کھانی پیٹھی ہے یہاں پہ بھی رکھتی گا بہت زیادہ آڑ ہونے کی وجہ سے ہم نے نکال دی گا اور یہ دیکھیں گا یہاں پہ پارٹیشن ہے اور جب ہمارے کبوتر اڑتے ہیں تو ہم نے کیا کر رکھا ہے یہ ایدھر کے جال کا پارٹیشن اور ایدھر کے جال کا پارٹیشن الگ کر دے بیچ میں مہر لگا کہ کبوتر کو چھوڑا جاتا ہے جب اڑان کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ ایک روپا کھلا ہے کبوتر کا بیٹھنا کا سسٹمیٹک یہ ہے اور یہاں پہ ایک بارہ کھانی پیٹھی ہے دیکھیں گا یہاں پہ یہ سمجھ لیا ہے یہ بھی پارٹیشن ہے تو یہاں پہ جوڑے لگا جتے ہیں کچھ مناسب سے یہ دیکھیں پرانا کلسیرہ ہمارا بیٹھا ہے یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے جوڑے لگ جاتے ہیں انڈے کا رہتے ہیں مادین نرہ لگ کر رکھی تھی مگر یہاں پہ کرتے نہیں جلدی سے اور یہ دیکھیں کبوتر سسٹمیٹک بیٹھے ہیں ہاں پہ اور کچھ کبوتر کم ہو گئے یہ سیزن تک آنے آنے میں بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ کبوتر اوپر آیا جتے ہیں یہ دیکھیں گائیس یہ اڑھنے والے کبوتر ہے ہمارے کچھ پکڑے گئے کبوتر ہے جیسے کہ ہم نے اس پکڑے کبوترے کی بیٹھو ڈال لیتی تو یہ بھی تک جال میں پڑھا ہے اسے نکال لانے ہم نے اور شاید جلدی سے نکال لیں اس کبوترے کی بیٹھو ڈال لیتی اسے بھی جال میں ڈال لکھا ہے گائیس اور یہ چننی کبوتر ہے ہمارا بڑا جانے چین چھت ہماری ایسی دیکھتے ہیں گائیس بہت فلیٹن چھت ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ بیمار کبوتر ہے ہی جال میں جو الگ ٹریٹمنٹ چلتا ہے یہ نا یہ اٹھا دیار دھوپ لگ جائے یہ آج کبوتر ہوں گا بھائیس بھائیس تھوڑ سا موسم ایسی ہو رہا تھا باد نہیں سکی ہو رہی تو وہ تک گلے بلے ہو گا یہ ٹین اس لئے را لگتے ہیں تاکہ بھائیس 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 نہ لگیں گے یہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ ساتھ اور یہ مطلب کی یہ سمجھ لیے سلمان کے بیمار کو اتھ رہی ہیں یہ پہ ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے یہ پہ دانہ ڈالتا ہے اور رات میں انہیں دوائی دے دی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹور ہے اور یہ چھت ہے یہ بادلی ہو رہی ہے یہ دھوپ ہے سرگو پر اور یہاں پہ کرسیے رکھیں جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں یہاں پہ ایک گئی سسٹم کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کھڑی کھڑی کر رہا ہے چھاؤ تو ایسا اچھے آتی ہے اور سامنے دیکھ رہے ہوں گے آپ چھت دیکھیں آپ کرتپور دو تین کلومیٹر میں وہ بناوا ہے اور امید کرتا ہوں گا میں نے ساری انفرمیشن آپ کو پروائیٹ کر دی ہے اور اسے اپڈیٹ کرنے کا منہ ہے تھوڑا سا چھت کو آنے والے دنوں میں اسے اپڈیٹ کریں گے اور ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اور اچھے کبوتو کے ساتھ اور اچھے شاک کے ساتھ پتہ یہ آپ کو ابھی فلال ہوگے چارسو چارسو کبوتو چھتے جوڑنے والے کبوتو کھڑے تیار ہوں گے اور انشاءاللہ ان پہ بھی انکریمنٹ ہوگا اور اڑان اڑان ہوگی بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ شاک کرائیں گے آپ کو پورا تب تک کیلئے اللہ حافظ خدا حافظ